گھنٹی 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 گھن رہتے ہیں لیکن جب کوئی سامنے بیٹھا ہو تو کھانا بھی بڑا تمیز سے کھانا یاد آ جاتا ہے لیکن اس بندے کی لائف ٹیلیکاس تک کوئی اس نے نہیں چھوڑا مجھے نہیں پتا کہ کیمرہ آن تھا یا نہیں لیکن بینچو سیدھا ہی چوٹ تو ہم شریف کیا ہوئے پوری دنیا ہی بدماج بن گئے بینچو سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے مادر چوت کے بچے اگر کوئی اسے بولے اگر کوئی یہ کہے کہ شیمپو سے نہ مارنا بڑا درد ہوتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ شامدریز لونڈا نہیں لونڈے باز ہے ایک تو شامدریز نے اپنی پینٹ چھولیاں ماری ہوئی ہیں اوپر سے یہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم سے اوپر کوئی پینٹ کا پکوڑا کیسے آ سکتا ہے ہر پینٹ چھولی ہم سے سٹارٹ ہو اور ہم ہی پر ہتم ہو اگر اس دنیا میں عوام کا پھدو کاٹنے کا کسی کا حق ہے تو وہ صرف ہمارا پچھلے سال وکار زکا نے یہ کام سٹارٹ کیا ہوا تھا پھر جب اسے پتا چلا کہ سارے تو پینٹ چھولیوں میں اوپر نکل گئے ہیں تو اس نے اپنی پینٹی چڑھوائی اور وہ ویڈیو اتنی ٹرینڈنگ پر گئی کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وکار زکا کون ہے انہیں یہ بھی پتا چال گیا کہ یہ کتنا حرامی ہے اور پھر جب پوری پپولیریٹی ان کو مل گئی تو انہوں نے ساتھ پیٹ کر سولہ کارڑی اور جب عوام نے اسے کتا حرامی تھنڈا بغیرد دڈو اور پتا نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیا تو انہوں نے یہ چھوڑنا شروع کر دیا کہ بھائی ہم تو مزاک کر رہے تھے یہ سب تو ڈراما تھا میں نے تو اس چیز کے پیسے لیے ہوئے تھے بیٹا پیسے کمانے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں اور اگر پیسے کٹ کھانے سے کمائے جاتے ہیں نا تو ہم تو سکول اور کالیج سے ہی کروڑ پتی ہوتے غالب فلم دیکھیں آپ نے اپنے ٹاپک کی بات کرتے ہیں جہاں یہ صاحب اپنے کاموں کا چھوڑیا کٹوانے جیل جا پہنچے اور آگے سے ویڈیو میسج کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ دیے مجھے گندی گندی گالیاں دیں اب مجھے ایک بات بتاؤ اگر آپ کو کسی نے پینٹی چڑھائی اور آپ کے کپڑے پھاڑ دیے تو آپ اپنے آپ کو کور کرو گے یا ویڈیو بنا کر پوری دنیا کو بتاؤ گے ہی گائز آج کچھ لڑکوں نے مجھے بیچ بزار میں پکڑ دیا پہلے انہوں نے میرے کپڑے پھاڑے اور پھر وہ مجھے کھوپچے میں لے گئے خیر ان کی پینٹ چھولیاں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی تو بات کرتے ہیں ایل اینڈ پی کی آپ کو شاید پتا نہ ہو کہ یہ بندہ وکار زکا کا کلاس فیلو ہے یہ دس وی میں فیل ہو گیا اور وہ دو جماعتیں فالتو پاڑ گیا لیکن کام ان دونوں کے ایک جیسے ہی ہیں ان صاحب نے پہلے شام اور فراغی کے فیور میں جا کر ڈکی کے خلاف ویڈیو بنائی اس کے دماغ میں پتا نہیں کیا چال رہا تھا لیکن میرے خیال سے تو اس نے اس لیے یہ کیا کہ سب شام کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں ڈکی کے خلاف ویڈیو بناتا ہوں مجھے شاید زیادہ ویوز مل جائیں لیکن جب بھائی صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی تو ایک اور ویڈیو ڈکی کے فیور میں بنائی بہنچو یہ تو کوئی ایسا سین سمجھ آتا ہے کہ ایک بندہ گسے سے کسی کی بند مارنے آیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنی بند سامنے راک دی اگر ڈکی کی بات کریں تو میں ایک لائیو میسیج دینا چاہتا ہوں بھائی سارے تیرے دوست ہی بنتے جا رہے ہیں اگر ایسے چلتا رہا تو تو روست کس پہ بنائے گا مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیج آتے ہیں کہ بھائی لنپ پہ روست بناو تو میں سب کو بتا دوں کہ میں نے اس پہ روست بنایا ہوا ہے میں لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اس روست کے ریاکشن میں اس نے ویڈیو بھی بنائی تھی لیکن میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتا میں ویڈیو فنی پرپس کے لیے بناتا ہوں تو تم میں سے اگر کوئی وکار زکا ایل اینڈ پی اے شام ابلیس وغیرہ کا فین ہے تو میری باتوں پہ کیلہ نہ کھا جانا بولتا میں سچی ہوں اگر کسی کی پھٹتی ہے تو پھٹے میں نے کونسا ٹانکیں لگوا کے دینے ہیں آخر میں یہ سارے ڈرامے کی سمری نکالو تو لڑائی شام ادریس اور ڈکی کی ہوئی اور پھر شام ادریس کی کتے والی ہوئی کتے وہ نہیں ہیں کتا تو ہے اب اگر ویڈیو پساند آئی تو لائک کرو کومنٹ کرو شیئر کرو اور اگر میری پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو لازمی پریس کرو تاکہ نیکسٹ ویڈیو پہ تمہارا کمنٹ فرسٹ ہو موسیقی